موسیقی خوش آمدید محترم ناصرین آپ تمام کا ڈی ایم ڈی نیوز میں خیر مقدم ہے اول سٹی کو گول سٹی بنانے کا وعدہ نوہرہ شیخ نے کیا پریس کانفرنس قطاب حضربات لوگ سباہ میں نئے دور کا آغاز پرانے شہر کو گول سٹی بنانے کا انہوں نے اہد ظاہر کیا نوہرہ شیخ نے کہا کہ ہندوستان کی آئین کی پازداری کرتے ہوئے سیاست میں سرگرم رہیں گے ہماری جنگ غربت بے روزگاری اور خواتین کے مسائل کے خلافے سیاست میں مجرموں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے ملک میں انتظامیہ اور سماجی زندگی کے تمام شعبوں میں بد انوانی اروج پر ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنے اندر جمہوری جذبے حساسیت کردار کی بنیاد پر صحیح معنیوں میں ہندوستانی بننے کے لیے تیار ہے تو ہم یقینی طور پر کامیاب ہو سکتے ہیں نوہرہ شیخ نے کہا کہ اب تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے انتخابی ایجنڈے میں خواتین کے لیے الگ الگ صفات رکھتے ہیں لیکن سیاستدان مختلف خصم کے وعدے کرتے ہیں جو کہ خواتین کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے ان کی فلاو بہبود کے لیے اور ان کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے کیے جاتے ہیں لیکن جس پارٹی میں خواتین کو ان کی تیدات اور صلاحیت کے مطابق حصہ ملا ہوا ایسی کوئی پارٹی نہیں ہے ہر کوئی اختدار میں آنے کے بعد خواتین کو بھلا دیتا ہے انہوں نے کہا کہ الیکشن میں خواتین سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے جاتے ہیں خواتین کے ساتھ ہونے والے ظلم اور استحصال کے خاتمے کے لیے آل انڈیا مہلہ ایمپاورمنٹ پارٹی فور جسٹس فور وومن بنائی گئی ہے ڈاکٹر نوحیرہ شیخ بانی اور خومی صدر انہوں نے آج ہیدرباد میں ایک پریس کانفرنس خطاب کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کا خلاصہ کیا آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمی تفصیلات پیش نمائندہ ریپورٹر سید عباس رزوی کی ڈی ایم ڈی نیوز کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ اس میں تو کیسیہ صاحب بھی مل گئے اور حسد صاحب بھی مل گئے سارے لوگ مل کر ارشت کر کے لوگ سبا ہونے تک کے لیے دو سار چھار مہینے جو ہے مجھے باہر آنے نہیں دیئے ترہ ترہ کے پیٹی وارنٹ لے کے آگے مگر آج تک کوئی ایویڈیس نہیں ہے کوئی فروف نہیں ہے کوئی بنے کا فروف نہیں ہے خاص کر سے جو ہے حرسمنٹ کیا گیا مگر میں آنے کے بعد بھی اتنی تکلیف میرے اوپر گزرنے کے بعد بھی آج بھی میں خاموش نہیں ہوں کیونکہ میری آخری سانس رہے تک جشٹیس کے لیے فائٹ کروں گی جہاں نائم صافی ہوتی ہے وہ نائم صافی کو روپنے کے لیے میں فائٹ کروں گی اور خاص کر سے کئی لوگوں کے اوپر ورڈ سٹی میں نائم صافی ہوئی ہے کئی لوگوں کے اوپر آج بھی نائم صافی ہوتی جا رہی ہے آج میرا پریس کانفرنس کا خاص مدہ جو ہے ہیڈراباد ڈولپمنٹ چار منار ڈولپمنٹ ورڈ سٹی ڈولپمنٹ کرنے کا میرا خاص مدہ ہے اگر مجھے لوگوں نے ساتھ دیا اگر دیا تو میں پانچ سال کے بعد ان کو ضرور سے ضرور پورے کے پورا جو ہے ڈولپمنٹ کر کے میں ضرور سے ضرور بتاؤں گی انشاءاللہ اور خاص کر سے مسجدوں کی ڈولپمنٹ وہاں کے علماء کی ڈولپمنٹ موزنوں کی ڈولپمنٹ سارے کے سارا مجھے کرنے کے لیے آدھا یہاں تک یہ مسجد کے علماء مجھے ملاقات کرے ہیں مجھے بات انشاءاللہ بات کے رہے ہیں وہ کیا تھے مسجدوں میں پانی کی سےbalance نہیں ہے جلو گھروں میں تو الگ بات ہے مسجدوں میں بانی کی最 endanger نہیں ہے گلیوں میں پانی کی سez alert نہیں ہے اسکولز میں پانی کی سهولت نہیں ہے جب ایک بار جیتے ہیں تو کہتے ہی کہیتے ہیں آپ کے پاس تو کوئی ملاقات کو جا ہی نہیں سکتے اور نہ ان کو بات کر سکتے ان کو کوئی ملاقات کر سکتے ہیں اُنھوں جن کو چاہتے ہیں وہ ملاقات کرتے ہیں جو ٹاکوری ٹیپ کے ویڈیوز جو ہے وائرل کرتے ہیں تو ویسے لوگ ملاقات کر سکتے ہیں جو ضرورت مند ہے وہ ملاقات نہیں کر سکتے چالیس سال سے ظلم سے جیت کر آنا اور جیت کر آئیے خوشی کی بات ہے کوئی غمی کی بات نہیں مگر لوگوں کے ساتھ انصاف کریے اور بچوں کے ساتھ انصاف کریے یوت کے ساتھ انصاف کریے وہاں کے محلاؤں کے ساتھ انصاف کریے ضرور سے ضرور تو آج میرا خواب میرا مقصد یہی ہے کہ میں جب پورے کلنگانا کا انونسمنٹ کی تو مجھے کیسی آر اصد ادین صاحب مل کر میٹنگ کر کے دلی کو کمیشنر صاحب کو بھیگ کیا مجھے آرشت کروا دیئے اور وہاں سے فلائٹ میں مجھے لے کر آئے کون سے اکیس کو فلائٹ سے لے کے آتے ہیں فلائٹ میں لے کے آئے اور وہاں سے ہر جگہ بھی لے کے جانے کے لئے فلائٹ میں مجھے گمائی کیونکہ ان کا مقصد مجھے یہ نہیں کرنا تھا بلکہ مجھے ہائیڈ کر دینا تھا اور مجھے چھپا دینا تھا مگر اوپر والا بہت بڑا ہوتا ہے جب نائنصافی کی بات آتی ہے تو مجھے جھوٹ رمضان کے مہینے میں رمضان کے مہینے میں مجھے ایڈی کشٹڑی ملی تھی چنچر گوڑا جہی کے سامنے میں گر گئی تھی روزے کی حالت میں ساری دنیا نے دیکھا تھا وہ چیز کو آج صرف رمضان کے مہینے میں قویتہ جی کو بھی عرشت کر کے لے کے گئے رلی کو کیوں کہ کبھی بھی راجنی تھی یہ سیٹ جو ہے نا کسی کی بھی نہیں ہوتی یہ کوئی بھی ہار سکتے ہی کوئی بھی جیت سکتے ہی میرا آج یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کریے اور کبھی بھی انصاف کے لیے نہیں ڈرنا آئے اور انصاف کے لیے زبان کھانا بہت ضروری ہے اور خاص کر سے میرا مقصد ہے کہ اساس صاحب کو ہٹا کر گوڑ سٹی کو جو ہے گوڑ سٹی بنانا ہے اور وہاں کے ہر یوت کو جو ہے ہر مہینہ کو وہاں کے ریٹس دینا ہے اور وہاں پر جو ہے مجھے کل سے کئی واتس اپ آ رہے تھے کئی چیزیں آ رہے تھے کہ وہاں پر آ کر تو دیکھو وہاں پر تو پھر کر تو دیکھو وہاں پر تو آپ بتا کر تو دیکھو میں گلی گلی جاؤں گے گھر گھر جاؤں گے اور میں سب کو بتاؤں گی بات کروں گی کون کیا کرتا ہے وہ آپ سب بھی دیکھنا اور میں بھی دیکھوں گی کیونکہ یہ جنہوریت ہے یہ انڈین کانسٹوٹیوشن ہے ایک چھوٹے سے انسان تو بھی رائٹ ہے کنٹیسٹ کرنے کا اس کو ووٹ مانگنے کا رائٹس ہے اس کو وہاں پر ڈیولپمنٹ بولنے کا رائٹ ہے تو انشاءاللہ وہ رائٹس ہے میں بھی جو ہے اللہ کی فضل سے مانگ رہا ہوں مانگ رہی ہوں اور میں اس لیے آپ سب سے ریکویشٹ کرتی ہوں کہ میں ضرور سے ضرور جو ہے ہیڈرہ آباد میں بدلاؤ لانا چاہتی ہوں خاص کر سے آج کا پریس کانفرنس میرا خاص کر سے ہیڈرہ آباد کے بدلاؤں کے لیے ہے لوگوں کو چاہیے کہ آنکھ کھولے اور اندھیمت بن جائے میں ایک بار رات میں یہاں پر وزیٹ کری تھی اور میں چار منار کے طرف گئی تھی وہاں پر میں دیکھنا چاہتی تھی نارمل میں ایک چھوٹی سی گاڑی لے کر چلی گئی تھی وہاں نارمل لوگوں کے بارے میں انٹرویو لے کر بات کرنا چاہتی تھی بچوں کو قریب بلا کر پوچھا بیٹا تم نے کیا پڑے بلے آٹھ کلاس پڑے گی نو کلاس پڑے گی دس کلاس پڑے گی کوئی بھی بچہ وہاں پر کام کرتا رہ جاتا ہے تو یہ سارے چیزوں کو ہٹا کر جو ہے ڈولپ میں پھر وہاں سے میں نے ورڈ سیٹی سے اور ایدرواز سے بزرتی ہوئی تھوڑا یریات کوئی تو میرا دل بڑا دکھ ہوا کہ خالی وہ یریات ختم ہوتا ہے تو وہاں سے خوشیاں شروع ہوتے ہیں وہاں سے سیٹی خوبصورت ہو جاتی ہے وہاں سے بلڑی نظر آتے ہیں وہاں سے روڈ نظر آتے ہیں سب نظر آتے ہیں اگر گندگی ہے اگر کنجسٹر ہے اگر گھروں کو بلکل ڈولپمنٹ نہیں کیا گیا ہے تو وہ ہیدر آباد ورڈ سیٹی کی اندر ہے تو میں ہی ہیدر آباد کی ورڈ سیٹی کو گوڑڈ سیٹی بنانے کا مقصد یا نائنصافیوں پر لڑائی کرنے کا مقصد میں دو ہزار بارہ سے فائٹ کر رہی ہوں اور کورس میں ہر جگہ میری جیت ہوئی ہے میں امید رکھتی ہوں اللہ کی ذات سے کہ میں یہاں بھی ضرور جیتوں گی انشاءاللہ اور ضرور کامیاب ہوں